سوشل میڈیا پر اس وقت کچھ اس طرح کی پوسٹ آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو مل جائے گی جس میں لوگ بات کریں گے کیسے بولی ووڈ کے سیلیبریٹی ٹور کر رہے ہیں مالدیوز کا اور جب پورا دیش کورونا وائرس سے جوج رہا ہے تو بولی ووڈ کے سیلیبریٹی جن کو لوگ ہیرو مانتے ہیں وہ مالدیوز میں ویکیشن منا رہے ہیں مالدیوز میں مجھے لے رہے ہیں اور ان کو ہیرو ماننا بند کر دینا چاہیے ان کی مووی دیکھنا بند کر دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ لوگ مالدیوز میں مجھے لے رہے ہیں لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے جو کسی کو بھی میس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مالدیوز میں مجھے لے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مالدیوز میں مجھے لینے کا پیسہ ہے یقیناً انہوں نے وہ پیسہ فلموں سے ہی کم آیا ہے آپ لوگوں نے فلمیں دیکھی ہے لیکن اب جب انہوں نے پیسہ کم آ لیا ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کو پورا ادھکار نہیں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ فلم اسٹار پر بلیم ڈالتے ہیں کہ دیش میں یہ گریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اتنے پیسوں سے لیکن پھر بھی اس پیسوں میں مجھے کرتے ہیں یہ پوچھنے والے لوگ ہوتے کون ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے ایک فلم اسٹار مانا کی کروڑوں میں کماتا ہے لیکن اگر لگجری گاڑی خریرتا ہے اور اگر اس کو ویدیج سے ایمپورٹ کرواتا ہے تو اس پر سو پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی بھی تو دیتا ہے سرکار کو اس کے علاوہ تمام انی چیزیں جن پر ٹیکس دیتا ہے اگر مہنگا گھر کریتا ہے تو زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور باقی کے جو انکم ٹیکس اس کو تو چھوڑی دے تو اتنے پیسے وہ ایک کروڑ پتی آدمی اگر کوئی آدمی سال میں سو کروڑ کما رہا ہے تو مان لیجیے کہ وہ اس میں سے لگ بھگ پچیس تیس پرسنٹ اور اگر زیادہ اس نے شوپنگ کر لی تو چالیس پرسنٹ تو سرکار کو ہی دے دیتا ہے اور اس بات سے بلکل بھی مو نہیں فیرہ جا سکتا تو اگر وہ چالیس پرسنٹ سرکار کو دینے کے بعد بھی لوگ اس فلم سٹار سے جواب دیں ہی مانگے کہ تم گریبوں کے لیے کیا کر رہے ہو تو اس سے بری بات کیا ہوگی بھلا اس کے لیے ایک آدمی محنت کر کے سال کے سو کروڑ کماتا ہے اور اگر ٹیکس وغیرہ سب نکال دے اس کے پاس پچاس ساٹھ کروڑ روپیہ بچتا ہے تو کیا اس کو حق نہیں ہے اس کو اپنے اوپر جس طرح سے خرچ کرنا چاہے خرچ کرنے کا یہ جواب دہی تو سرکار کیوں ہونی چاہیے نا سرکار دیج کے گریبوں کے لیے کیا کر رہی ہے جو سوال سرکار سے ہونے چاہیے راجیہ سرکاروں سے ہونے چاہیے کے اندر سرکار سے ہونے چاہیے وہ سرکار گھما کر امیر کرکیٹروں سے پوچھ لیا جاتے ہیں امیر فلم اسٹاروں سے پوچھ لیا جاتے ہیں کہ یہ مالدیوز کیوں چلے گئے یہ وہاں کیوں چلے گئے لوگ دوسرے پوائنٹ لوگ کبھی نہیں دیکھتے کتنا ٹیکس دے کر مالدیو جا رہے ہیں ان کے پاس پیدا ہے مالدیو جانے کا تو وہ جا رہی ہیں یقیناً دیش اس وقت کورونا مہماری سے جوج رہا ہے دیش میں لوگ کورونا مہماری سے مر رہے ہیں لیکن کیا ان فلم اسٹاروں کو ووڈ دے کر چھنا ہے لوگوں نے کہ یہ دیش کے گریبوں کے کام آئیں گے دیش کے گریبوں کی جان بچائیں گے جرورت پڑھنے پر دیش کے گریبوں کے مفت میں علاج دیں گے علاج کی گارنٹی دیں گے سب کو تو جاہر سی بازہ جواب تو اس کا نہیں ہے اور جب اس کا جواب نہیں ہے تو اتنا ایکسٹا پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے اگر کوئی اپنی مرجی سے مالدیو جا رہا ہے جا رہا ہے جاہر سی بات تو اس کا من کر رہا ہے مالدیو جانے کا اس کے پاس مالدیو جانے کا پیسہ ہے وہ مالدیو جا رہا ہے مالدیو تو کیا وہ امریکہ بھی جائے گا وہ سوئیزر لینڈ بھی جائے گا کیونکہ وہ اپنے آپ میں اتنا سکشم ہے لیکن اس طرح کے بےہود سوال آ کر کیوں پوچھا جاتے ہیں کہ دیش میں گریب مر رہے ہیں اور یہ فلم اسٹار ہو کر مالدیو جا رہا ہے اس طرح کے سوالوں کے نہ سر ہیں نہ پاؤں ہیں صرف اور صرف یہ بینہ فالتو کے سوال ہے اور یہ سرکار کو بچانے کی کوششیں ہوتی ہیں تو چلیئے دوستو میں چینوں دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے دچو دری کے ساتھ جہمہ تازی